ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹارگیٹ نیٹ جو لوگ اس بیڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ اس بیڈیو سیگمنٹ میں ہم انسی آرٹی بائیولوجی کے ایمپورٹنٹ پوائنٹ کا کک ریویزن کرتے ہیں اگزام کے پوائنٹ آنے ہلو فرنڈز تو چلیے شروع کرتے ہیں کلاس 11 کا جو ساتوہ چپٹر ہے اسٹرکچرل اگنا جیسن ان اینیملز اس میں ہمیں پڑھنا ہے ان ملٹیسو کے بارے میں آرگن آرگن سسٹم کے بارے میں ان کا کیا ہوتا ہے ارثوام کوکروش فراک کی ڈیٹیل اسٹیڈی کرنی ہے تو چلیے بینہ کسی طریقے شروع کرتے ہیں کہا جاتا ہے کوئی بھی ان ملوت یونی سیلل ہو یا ملٹی سیلل ان کی باڈی جو ہوتی بنی ہوتی ہے سیلز کی سل یونائٹ ہو کے ٹیسو بناتے ہیں جن کے کامن اور جین اور کامن فنکسن ہوتا ہے یہ یونائٹ ہو کے آرگن بناتے ہیں اور جب بہت سارے آرگن ہوتے ہیں تو ایک آرگن سسٹم کا فارمیشن کہتے ہیں کوئی بھی کامپلیکس اینیمل ہوتا ہے ان کی باڈی میں میں چار ٹائپ کے ٹیسو پائے جاتے ہیں تو وہی ہمیں بڑھنا ہے اقلا پہنچ جو ہے اینیمل ٹیسو کے بارے میں یہ وری کرتے ہیں اکارڈنگ ڈیر فنکسن ان کو بروڈلی کلاسیفائی کیا گیا ہے چار طرح میں اپی ٹیلیل کنیکٹیو مسکولر اور نیورال ٹیسو کے بارے میں اب ہم ایک ایک کر کے ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے پہلا جو آتا ہے اپی ٹیلیل ٹیسو کامن لے ریفرڈ ٹو دا اپی ٹیلیل ٹیسو ایز اپی ٹیلیم جسے کہا جاتا ہے ڈیر فری سرفیس ہوتا ہے یہ فیس کرتے ہیں باڈی فلویڈ یا آوٹسائیڈ ڈینوارومنٹ اور پروائیڈ کرتے ہیں کورنگ یا لائننگ فر سم پارٹ ڈا باڈی ان کا کام کیا ہوتا ہے اپی ٹیلیل ٹیسو کا کورنگ پروائیڈ کرنا یا باڈی پارٹ کو لائننگ کرتے ہیں ٹھیک کہا سیلر کمپاکٹلی پیکٹ ڈیٹل انٹرسلوری سپس پہ جاتا ہے ان میں دو ترے کے ہوتے ہیں اپی ٹیلیل ٹیسو ایک سیمپل اپی ٹیلیل اور کمپاونڈ اپی ٹیلیل سیمپل جو ہوتا ہے سنگل لائر کے سلکہ بنا ہوتا ہے اور اس کی فنکشن جو ہوتی ہے باڈی کی بٹی ڈاکس اور ٹیل کی لائننگ کرتے ہیں جو سیمپل اپی ٹیلیم ہوتا ہے اور جو کمپاونڈ اپی ٹیلیم ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لیئر کے ٹیسو سے بنا ہوتا ہے اور پروٹیکٹیو فنکشن ہمارے اسکین جیسے کام کرتے ہیں پروٹیکشن کا ایسی طرح یہ پروٹیکٹیو کا کام کرتی ہے اسیس آف اسٹیکٹرل اسٹیکٹرل موڈیفیکیشن آف سیل اپی ٹیلیم ٹیسو کو ڈیوائیڈ کیا گیا تین پارٹ میں اسکرمیس کو بارڈل اور کالومنر کے بارے میں یہ فیوس ہو کر رہا ہے ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہا جو اسکرمیس اپی ٹیلیم ہوتا ہے سنگل لیئر سنگل تھیل لیئر کی فلائٹنڈ سیل ہوتی ہے اور جن کی بانڈری جو ہوتی ہے ایر ریگلور ہوتی ہے یہ پائے جاتے ہیں والا بلوڈ ویسلز اور ایئر سیکس آف لینگ پہ ان کا کام کیا ہوتا ہے فارمنگ ڈیفیوزن باڈی بنا جیسے کی پہلا فگر سو کر رہا ہے فلائٹنڈ سیل یہ ہے اس کو امیس اپی ٹیلیم کا فگر نیکٹ پوائنٹ آتا ہے کووائیڈل اپی ٹیلیم یہ بنی ہوتی ہے سنگل لیئر کیو لائک سیل سے یہ پائے جاتے ہیں ڈکٹ آب گلینڈ ٹولر پارٹ آب نیفرون کیڈنی میں انفرکشن ان کا ہوتا ہے سیکریشن اور اب چاپسن کرنا کہہ رہا جو اپی ٹیلیم ہوتی ہے پی سیٹی کی کیڈنی مہینے فرون میں تو اس پہ مایکرو بھی لائی پائے جاتے ہیں نیکٹ پوائنٹ جو ہے کولومنر اپی ٹیلیم میں سنگل لیئر ٹال اور سیلنڈر سے لوتے ہیں ان کے جو نکلیا ہوتے ہیں بیس پہ پائے جاتے ہیں فری سرپیس پہ مایکرو بھی لائی پائے جاتے ہیں اور یہ پائے جاتے ہیں لائننگ آف اس ٹمک اور انٹیسٹائن میں اور ان کا بھی کام ہوتا ہے سیکریشن اور اب چاپسن کرنا یہاں سے کوششن اکثر پوچھ دیتے ہیں اپی ٹیلیم سے آپ لوگ اس پائنٹ کو دیکھیں اور یہ فیگر سو کر رہا ہے جو بی والا فیگر ہے کیوب لائک سیل ہے کووارڈل اپی ٹیلیم اور چوسی ہے ٹال اور سیلنڈر سے لیں کولومنر اپی ٹیلیم نیکٹ پوائنٹ جو ہمارا ہے کہ کہہ رہا ہے کولومنر اور کوبائٹسل پہ اگر اپی ٹیلیم ان کے سرپیس پہ پائے جاتا ہے انہیں سیلی اپی ٹیلیم کہتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کچھ بارٹیکلز اور موکس کو اسپیسیفک ڈائریکشن میں اپی ٹیلیم کی موک کرانے کا یہ میلنی پائے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں انہ سرپیس آف ہالو آرگنز جیسے کی ہو گیا برانکیول اور فیلوپین ٹیوب آگے چلتے ہیں یہاں پہ دے رہا ہے ہی گلینڈولر اپی ٹیلیم کے بارے میں جو یونی سیل اور مٹی سیلور کا فیغیس ہو کر رہا کہہ رہا ہے کچھ اپی ٹیلیم کولومنر کو بائٹسل ہوتے ہیں اسپیسیل آئیز ہو جاتے ہیں سیکریشن کے لیے ان کا کام ہو جاتا ہے تو انہیں گلینڈولر اپی ٹیلیم کہتے ہیں ٹھیک یہ دو طرح کے ہوتے ہیں یونی سیلور مٹی سیلور جو یونی سیلور ہوتا ہے میں ہوتا ہے کنسیسٹ کرتا ہے آئیسولیٹر گرینڈولر سیل جسے گابلٹ سیل آف ایلیمنٹری کینال بھی کہتے ہیں ٹھیک اور جو ملٹی سیلور ہوتا ہے کنسیسٹ کرتا ہے کلسٹر آف سیل سلیوری گلینڈ کو آن دو بیسیس آب سیکریشن کے بیسیس پہ انہیں دو کٹیگری میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایکزورکرین اور انڈوکرین گلینڈ جو ایکزورکرین کو ہوتا ہے سیکریشن کرتے ہیں موکس سلائبہ ڈیر ویکس ملک ڈیجیسٹیو ڈیجیمز ہو گئے اور ادھر پروڈکٹ کرتے ہیں ان کا سیکریشن جو ہوتا ہے ڈکٹ یا ٹیوب کے تھوڑھ ہوتا ہے اور جو انڈو گرینڈ گلینڈ ہوتی ہیں ان میں ڈکٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے ان کو ڈکٹلیس گرینڈ کرتے ہیں ان کا جو ڈکٹ ہوتا ہے اسے ہارمون کرتے ہیں اور ڈیریکٹلی ہوتا ہے گلینڈ سے ٹھیک نیچ پوینٹ آتا ہے ہمارا کمپاؤنڈ ہی پیتھیلیم کے بارے ہم کرنا ہے یہ ایک یا ایک سے زیادہ مور دن وان لیئر سیل ہوتا ہے لیمٹیڈ ڈرو ہوتا ہے اس کا سیکریشن اور ایب جابسن میں مین فنکشن اس کا پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے کیمکل اور میکینکل اسٹر سے جیسا کی فگرز ہو کر رہا ہے کئی لیئر میں ہے یہ ٹھیک یہ کور کرتا ہے ڈرائی سرفیس آف اسکین کو موائیسٹ سرفیس آف بیکٹل کیوٹی فیرنگس انر لائننگ ہو گئی ڈاکٹ آف سلیوری گلینڈ اور پینکریاتک ڈاکٹ کو آگے چلتے ہیں اگلا پوینٹ ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی اپیتھیلیل ٹیسو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں انٹر سیلوڑ مٹیریل سے ٹھیک ہے کہ رہا نیرلی آل اینویل ٹیسو میں جو ہوتا ہے ایک اسپیسلائز جنگسن پایا جاتا ہے انڈیویجیل سیل کے بیچ میں جو پروائیڈ کرتا ہے اسٹرکچرل اور فنکشنل لنک کو دو سیل کے کہہ رہا تھری ٹائپ کے سیل جنگسن پایا جاتے ہیں اپیتھیلیم اور ادھر ٹیسو میں انہیں کہا جاتا ہے ٹائٹ جنگسن جس کا کام ہوتا ہے سٹاپ سبسٹینس پرام لیکنگ ایک کراس ٹیسو ٹیسو میں لیکنگ کو جو ہوتا ہے اس اس کو بند کرتا ہے سوشٹینس کی دوسرا ہے اڈھرنگ جنگسن پر فارم کرتا ہے سیمنٹنگ تو کیپ نبیورنگ سیل ٹوگیدھر سیمنٹنگ مطلب سیمنٹیشن کا کام کرتا ہے جوڑنے جوڑے رکھتا ہے سیل کو تیسرا جو ہے گیپ جنگسن ہے کمیونکیشن کا کام یہ کرتا ہے کنیکٹ کرتا ہے سائٹو پلازم او اڈجواننگ سیل کو جس سے ریپیڈ ٹانسفر ہو آئینس کے سمال مولیکل اور سمٹائم بیگر مولیکل کے بھی دوسرا ہمارا ٹیسو ہے کنیکٹیو ٹیسو کے بارے میں پڑھنا ہے موسٹ آبنڈنٹ ہوتا ہے وائیڈلی ڈسٹیبیوٹ ہوتا ہے پوری باڈی میں ایک کمپلیکس اینیمل کے اسے کنیکٹیو نام کہاں سے پڑھا کیونکہ اس کا سپیشل فانکشن ہوتا ہے لنکنگ سپورٹنگ ٹیسو اور آرگن کو سپورٹ کرتا ہے اس وجہ سے اس کا کنیکٹیو نام پڑھا ہے سافت کنیکٹیو ٹیسو ٹوی سپیشل ٹائپ کی کنیکٹیو ٹیسو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں چلیے جیسے کہ یہاں پہ ہوتا آتا ہے پوائنٹ کہہ رہا ہے کٹلیز ہو گیا پونس ہو گیا ایڈی پوز ہو گیا بلڈ ہو گیا سارے کنیکٹیو ٹیسو میں یہ آتا ہے کہہ رہا ہے اللہ کنیکٹیو ٹیسو ایکسپٹ بلڈ بلڈ کو چھوڑ کے جتنے بھی کلیکٹیو ٹیسو ہے کٹلیز بون ایڈی پوز سیکریٹ کرتے ہیں فائیور آف اسٹیکچرل پروٹین کو جسے کولائزن یا ایلاسٹین کہا جاتا ہے یہ فائیور جو ہوتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں اسٹینٹھ ایلاسٹیسٹی فلیکسیو ٹیسو کو ٹیک آلسو سیکریٹ کرتے ہیں موڈیفائیڈ پولی سیکریٹ جو اکوملیٹ ہوتا ہے بٹین سیل میں اور میکٹکس کا کام کرتا ہے گراؤنڈ سو سٹینس کی طرح کنیکٹیو ٹیسو جو تین طرح کی ہوتے ہیں پہلا ہے لوز کنیکٹیو ٹیسو دوسرا ہے ڈینس اور تیسرا ہے سپیسل کنیکٹیو ٹیسو لوس کنیکٹیو ٹیسو میں کیا آتا ہے سیل اور فائیور جو ہوتے ہیں لوزلی ارینج ہو اتنے سیمی فلوٹ گراؤنڈ سبسٹینس میں ٹھیک ہے اگزامپل جو آتا ہے ایریور ٹیسو ہے اس کا جو اسکین کے نیچے پہ جاتا ہے ایک سپورٹ فریم موک کا کام کرتا ہے اپیتیلیم کے لیے اس میں فائبرو بلاسٹ پہ جاتے ہیں جو سیکریشن کرتے ہیں پروڈکشن فائیور کا مائکرو فیز اور مارسٹ سیل بھی پہ جاتی ہیں دوسرا ہے ایڈیپور ٹیسو یہ بھی ایک لوس کنیکٹیو ٹیسو ہے یہ بھی پہ جاتا ہے اسکین کے نیچے ہی اس کا اس پر سلائج کام ہوتا ہے فیٹ کا اسٹوریج کے لیے جو ایکسس نیوٹینٹ ہماری باڈی میں ہوتے ہیں جن کا یوز ایمیڈیٹلی نہیں ہوتا ہے ان کو یہ کنورٹ کر دیتا ہے فیٹ میں اور اسٹور کر دیتا ہے ان ٹیسو میں فیگر اس کا اوپر دیا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں پہلا لوس کنیکٹیو ٹیسو اریولا ٹیسو کا ہے جس میں میکرو فیز ہو کر رہی ہیں فائیبر بلاسٹ ہے کولائزن فائیور بھی ہے اور دوسرا جو ہے ایڈیپورٹ ٹیسو ہے جو دکھا رہا فیٹ سٹوریج ایریا ہے نیوکلیس ہو کر رہا پلازما میبرین چلی آگے چلتے ہیں نیکٹ ہمارا ہاتھ ڈینس کنیکٹیو ٹیسو اس میں فائیور کا ہیگرہ اوریینٹیشن جو ہوتا ہے ریگولر اور ایرگولر کے بیسیز پہ ڈیوائٹ کیا گیا ڈینس ریگولر اور ٹیسو میں جو ٹیس ریگولر ہوتا ہے اس میں کولائزن فائیور جو پا جاتا ہے کہ رو میں پا جاتا ہے بہت سارے پیرللر بندل فائی جاتے ہیں فائیور کے اس کا ایکجامپل ہے ٹینڈنس اور لگامنٹس ٹینڈن جو ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے اسکلیٹر المسل کو بون سے اٹیچ کرتا ہے اور جو لگامنٹ ہوتا ہے اٹیس کرتا ہے ایک بونس کو دوسرے بونس اگلا پونٹ جو ہمارا دنس ارگولر کنیکٹی سو ہے اس میں فائبر بلاسٹ اور جو فائبر ہوتے ہیں میلی کولائزن فائبر پائے جاتا ہے اور انٹیسن ایک دوسرے کے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں ان کا یہ سکین میں پائے جاتا ہے اگلا پونٹ کہہ رہا ہے جو کارٹلیز ہو گیا بہن ہو گیا بلوڈ ہو گیا سپیشل ٹائپ کی کنیکٹی سو ہی ٹھیک اگلا ان کے بارے میں پڑھنا ہے پہلا جو ہے کارٹلیز ہے صالیڈ پلی ایبل ہوتا ہے ریسیس کرتا ہے کمپریشن کو کارٹلیز جس اس کی سیل ہوتی ہے اسے کانرو سائٹ کہتے ہیں ایک سمال کی بیٹی میں پائے جاتی ہیں جو بدین میٹکس جو اسی کے دورہ سگیٹ ہوتا ہے موسٹ کارٹلیز جو ہوتے ہیں وہ اٹی بریوٹ ایمبریو میں ریپلیس ہو جاتے ہیں ایڈال میں بون کارٹلیز جو ہوتا ہے پائے جاتا ہے ٹیپ اپ نوز پہ آٹریز جوائنٹ ہو گئے ویٹیبولر کالم کے بیچ میں لیمز اور ہینڈ میں پائے جاتے ہیں ایڈال کے یہ فیگر پہلا سو کر رہا ہے کولیزن فائیور اور کارٹلیز سیل کا کانرو سائٹ کا آپ دیکھیں اسے چلتے ہیں جو بون ہوتا ہے ہارڈ نانپلی ایبل گراؤنس اوشٹین سے نانپلی ایبل اس میں کیلسیم اور کولیزن فائیور کی ماترہ جادی پائی جاتی ہے جس وجہ سے اسٹینٹ پروائیڈ کرتے ہیں مینٹ ڈسو جو ہوتا ہے پروائیڈ کرتا ہے اسٹیکچلر فریم باڈی کو ٹھیک ہے بون سپورٹ اور پروٹیٹ کرتے ہیں سوٹر ٹیسو اور آرگن جو ہو گئے باڈی کے ہمارے بون سیل جو ہوتی ہے اسے آسٹیو سائٹ کہا جاتا ہے ایک اسپیس میں پائی جاتا ہے پریجنٹ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے لیکنی جو لیم کے لانگ بونس ہوتے ہیں وہ ویٹ ویرنگ فنکشن کو پر فارم کرتے ہیں جو لانگ بون ہوتے ہیں آلسو انٹریکٹ کرتے ہیں اسکلیٹل مسل میں اور ہیلپ کرتے ہیں مومن میں جو بون میرو ہوتا ہے کچھ بون میں یہ سائٹ ہوتا ہے پروڈکشن یہاں پہ ہوتا ہے بلڈ سیل کا بون جو بلڈ جو ہوتا ہے اگلا اگلا پانٹ جو ہے ہمارا پلڈ یہ فگر دیکھ لیچے بون کا بی والا فگر جس ہو کر رہا ٹھیک بلڈ جو ہوتا ہے جس میں پلاز میں پہ جاتا ہے آر بی سی ڈبلو بی سی پلیٹلیٹس میں فنکشن میں سرکولیشن کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے ٹانسپورٹ آف ویریس سسٹنس کا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمیں آگے پڑھیں گے ہمیں فیجیالجی میں اگلا پانٹ جو ہے اس میں مسل ٹیسو کے بارے میں پڑھنا ہے مسل ٹیسو جو ہوتی ہے ہمیں ہوتی ہے مینی لانگ سلنڈکل فائیور جو ایک دوسرے کے پہللل ارنج ہوتے ہیں یہ فائیور جو ہوتے ہیں نیمیرس فائن فائیوریل کے بنے ہوتے ہیں جسے مایو فائیوریل کہا جاتا ہے مسل فائیور کانٹیکٹ کانٹیکٹ کرتے ہیں رسپونس دے سٹیمولیس کے اور ریلیکس بھی کرتے ہیں انکانٹیکٹی سٹیٹ میں کوارڈنیشن 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 میں ہوتا ہے در ایکسن ہوتا ہے موب دے باڈی تو اڈجسٹ چینج جنرل جو ہوتا ہے مسل پلے کرتا ہے ایکٹیو رول ان آل مومنٹ آب دو باڈی مسل جو ہوتے ہیں تین طرح ہوتے ہیں اسکلیٹل سموتھ اور کارڈیو اسکلیٹل مسل جو ہوتا ہے کلوزلی اٹیچ ہوتا ہے اسکلیٹل بون سے ٹپل مسل جیسے بائی سپس سٹیٹڈ ہوتے ہیں اسکلیٹل مسل فائیور بندل ٹوگیدر انہیں پیللر ایک ساتھ پیللر فیزن میں لگے رہتے ہیں ایک سیتھ ہوتی ہے تف کنیکٹیو ٹریسو کی انکلوز کرتی ہے سیورل بندل مسل فائیور کو اس کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے پورا چپٹر دیا اس کی بارے میں ٹھیک ہے یہ پہلا فیگر سو کر رہا ہے اسکلیٹل مسل کا اسٹیشن اس میں پہ جاتا ہے نکلی آئی ہوتی ہے ملٹی نکلیٹ کنڈیشن ہوتا ہے نیکس جو ہمارا ہے سموتھ مطل ٹیپر دونوں اس کا ٹیپر ہوتا ہے فیوسی فارم ہوتی سکھا جاتا ہے اسٹیشن نہیں پایا جاتا ہے اس میں سل جنکسن جو ہوتا ہے ایک دوسرے کو ہولڈ کرتے ہیں اور ایک ساتھ بندل ہوتے ہیں ایک ایسے کنیکٹیو ٹیسو سید کے فارم میں سلو والا ف انٹرنل آرگن جیسے بلوڈ ویسل اسٹماک انٹیسٹائن ہو گیا اس ٹائپ کے مسل ٹیسو پا جاتے ہیں اس مورد مسل جو ہوتے ہیں ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے ٹھیک اگلا جو ہے کارڈیاک مسل کے بارے میں پہلے ہیں کانٹیک ٹائل ٹیسو پریجنٹ اولی ہارٹ میں پا جاتے ہیں جو سن جنکسن ہوتا ہے فیوج ہوتا ہے پلاس میں میمبرین آپ کارڈیاک مسل سے سے اور ایک ساتھ اسٹیک ہوتے ہیں کمیونکیشن جنکسن جو ہنٹر کیلیٹڈ ڈسک پا جاتے ہیں سم فیوجن پوائنٹ اللہ اوت کرتی ہیں ان کو کانٹریکٹ ایسے یونیٹ کے فارم میں نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا نیورال ٹیسو کو گریٹ کنٹرول اوبر باڈی ریسپونسیب ہوتی ہے چینجن کنڈیشن کے بارے میں نیورال سیسٹم جو ہوتا ہے نیورال سیسٹم کا بنا دو جو ایکسائیٹ روال سیل ہوتے ہیں نیورال سیل بھی پہ جاتے ہیں جو کانسٹیٹوٹ کرتی ہے رسٹ اپ نیورال سیسٹم پروٹیکٹ اور سپورٹ کرتی ہے نیورال کو نیورال جو ہوتی ہے نیورال سیسٹم کا آدھا پارٹ جو ہوتا ہے وولم یہی ہوتی ہے ہماری باڈی میں کہہ رہا جب نیورال سیٹی بلی سٹیمولیٹ کرتا ہے ایک الیکٹیکل ڈسٹیو ڈسٹر بینٹ جنریٹ ہوتا ہے جو سفٹلی ٹرول ہوتا ہے ایلانگ دو پلازما میمبرین میں آرائیوال ہوتا ہے اس ڈسٹر بینٹس کا ایٹھا نیورال اینڈ پر یا آوٹپوٹ جون یا ٹیگر ایونٹ ہوتا ہے جو اسٹیمولیشن کچھ کرتا ہے یا انہیویٹ کرتا ہے نیوران کو یا اس کے سیل کو آگلہ پانٹ جو ہمارا آرگن اور آرگن سسٹم کے بات بتا رہا ہے کہ جو بیسک ٹیسو ہوتا ہے بہت سارے سیل ملکہ ٹیسو بناتے ہیں ٹیسو ملکہ آرگن بناتے ہیں اور آرگن میں ان کے آرگن سسٹم بناتے ہیں ایک ملٹی سیلو آگنیزن میں ہماری باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہوتا ہے اس میں کم سے کم ایک ایک سے زیادہ ٹیسو پائے جاتے ہیں بٹ ہرٹ ایسا پارٹ ہے جس میں چاروں طرح کے ٹیسو پائے جاتے ہیں پی تھیلل کنیٹیو مسکولر اور نیورل مورفولوجی اور ایناٹومی کے بارے ہم دے رہا ہے جو اسٹریکچرل ایکسٹرنل بیجوال پارٹ ہوگا مورفولوجی ہو گئی اور ایناٹومی جو ہو گیا اس کے انٹرنل آرگن کی اگر ہم اسٹیڈی کرتے ہیں تو سو ایناٹومی کہتے ہیں اور یہاں سے ہم اردھوام کاکروچ اور فراک کی مورفولوجی ایناٹومی کا ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے چلیے نیکسٹ موائنٹ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اردھوام اردھوام جو ہوتا ہے ریڈیس براؤن کار کا تریسٹیل انوارٹیویٹ ہوتا ہے ہم ہم موائسٹ سوائل کے اپر لیئر میں پہا جاتا ہے جنرلی یہ ڈیٹ ٹائم میں کیا کرتا ہے برو بناتا ہے سوائل کے اندر اس میں یہ رہتا ہے گارڈن میں اس کا جو فیکل ڈیپوزیٹ ہوتا ہے جسے وام کاشٹن کہتے ہیں اس اس سے اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے انڈیا کے جو کامن اردھوام ہیں فریٹیما اور لومبر کیسے مورفولوجی کے بارے ہم دیکھتے ہیں اردھوام کی جو وڈی ہوتی ہے لانگ سلنڈکل ہوتی ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہے بہت سارے سیگمنٹ میں میٹا 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 مر جیسے کہتے ہیں سو سو بیس ایک سو بیس ہوتے ہیں ان کا نمبر ڈارسل باڈی سرپس جو ان کا ہوتا ہے ڈارک میڈین ڈارسل لائن یہ ڈارسل بلوڈ ویسل پہ جاتا ہے along with longitudinal axis of the body اور جو ونٹا سرپس ہوتا ہے اس کو ڈسٹیگوز کیا جاتا ہے اس پہ جنائٹل پور یا اوپیننگ پہ جاتے ہیں انٹیریئر انڈ جو ہوتا ہے جس پہ ماؤتھ اپروشٹومیم ہوتا ہے جو ایک لوپ کا کام کرتا ہے کور کرتا ہے ماؤت کو ڈ ایکٹ ایسے ویس ٹو فورس اوپین کریک ڈا سوائل اور سوائل میں جب وہ مٹی کو کھاتا ہے تو ہم تو اس کو اس میں ہلپ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے کرول کر سکتا ہے پروشٹومیم جو ہوتا ہے سنسری فنکسن ہوتا ہے باڈی سیگمنٹ جو ہوتی ہے اس کی فرسٹ باڈی سیگمنٹ اسے پیری سٹومیم کہتے ہیں یا بککل سیگمنٹ کہا روں کے بارے ماؤت ہوتا ہے جس میں выб fedaa جاتا ہے جوسمیں ہوتا ہے جیسے فگرس ہو کر رہا ہے پریشٹ بھو شرمیم سو کر رہا ہے پریشٹ بھول igo جو فیلائسی گمنٹ جناز میں ماؤت ہے ری شئرم سو کر رہا ہے کے باڈی جو میٹا مگر ٹائپ کی ہوتے ہیں سیگمنٹسن پائے جاتا ہے اس میں جنہائیٹل اپلی فیمیل جنہائیٹل اپرچر دکھا رہا ہے جنہائٹل اپیلی ہے کلائی ٹیلم سو کر رہا ہے اس کے بارے آگے پڑھیں گے تو چلیے کہتے ہیں کہ جو سیگمنٹ ہوتا ہے چودہ سے سولہ سیگمنٹ کورڈ ہوتے ہیں ڈارک بینڈ ڈاپ گلینڈروڈ ٹیسو جسے کلائی ٹیلم کھا جاتا ہے چہتا ہونے سے سولہ میں سیگمنٹ میں تو باڈی کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تین پارٹ میں پہلا پری کلائی ٹیلر سپرمیاتیکل اپرچر جو ہوتا ہے وینٹر لیٹر سائٹ پہ پائی جاتا ہے ڈیوائیڈ پہ پانچوے سے نوے سیگمنٹ میں ٹک گروہیڈ جو ہوتی ہے اس کے جنائٹرل پور جو ہوتا ہے چودہ میں سیگمنٹ میں پہ جاتا ہے میڈ وینٹر لائن میں جو میل ہوتا ہے اس کے وینٹر لیٹر سائٹ پہ اٹھارہ میں سیگمنٹ کے میل جنائٹل پور پایا جاتا ہے بہت سارے منیوٹ باڈی پورس پایا جاتا ہے جسے نفری ڈیو فور کہا جاتا ہے باڈی کے سرفیس پر اوپن ہوتے ہیں کہہ رہا ان ایچ سیگمنٹ ایک سیپٹ فرسٹ لاشٹ اینڈ کلائٹے لمپے ان کو چھوڑ کے ایک رو پایا جاتا ہے ایس سیپ سیٹی کا جو اپی ڈرمال پیٹس میں دسی رہتی ہر سیگمنٹ کے میڈل میں سیٹی کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں ریٹیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں ان کا پرنسپل لوڈ جو ہوتا ہے لوکومیشن میں ہوتا ہے ان آٹمی پڑھتے ہیں کہ ارثوم جو کورڈ ہوتا ہے ایکسٹرنلی تھن نانسلور کیوٹیکل سے بیلوو وچ دو اپی ڈرمیس دو مسل لیئر پایا جاتا ہے سرکولر اور لانگی ٹیونر اور جو انرموسٹ ہوتا ہے سینومک اپی ڈرمیس ہوتا ہے کا بنا ہوتا ہے سنگل لیئر کالومنر اپی ڈرم کا کوششن بھی آتا ہے یہاں سے جس سیکریٹری ڈرم کو کنٹین کرتا ہے ایلیمنٹری کنال ہوتا ہے سٹیٹ ٹیوب کا ہوتا ہے جو فرسٹ اور لاس سیگمنٹ اور باڈی پایا جات سے ہوتا ہے رن کرتا ہے ٹرمیلر ماؤچ ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے بکل کیوٹی میں پہلے سے تیسری سیگمنٹ میں جو پھر مسکولر فیرنگس میں اوپن ہوتی ہے کہہ رہا ہے سمال نیرو ٹیوب اور اسو فیگس پایا جاتا ہے پانچوے سے ساتوے سیگمنٹ میں جو کنٹینیو ہوتا ہے مسکولر گزارٹ میں آٹھوے نوے سیگمنٹ میں جو ہوتا ہے ہلپ کرتا ہے گرینڈنگ اپ سوال پارٹیکل اور ڈکینگ لیف اسٹمک جو ہوتا ہے نوے سے چوہوے چودہ میں سیگمنٹ میں پہ جاتا ہے جو ارتوام کا فوڈ ہوتا ہے ساڑے گھڑی پتیاں جو ہوتی ہیں آرگنگ میٹر جس سوال سے مکس ہوتا ہے کیلسی فیرس گلینڈ جو ہوتا ہے اسٹمک میں پہ جاتا ہے یہ ہیومس میں جو ہیومی کو سیڈ ہوتی اس کو نیوٹلائیزن کا کام کرتا ہے انٹیسٹائن جو ہوتی ہے اسٹارٹ ہوتی ہے پندرے میں سیگمنٹ میں اور لاس سیگمنٹ تک ہوتی ہے کہہ رہے پیئر آف سوٹ ان کو لکر انٹیسٹائن سی کا جو ہوتا ہے 26 سیگمنٹ میں پہ جاتا ہے کیریکٹریسٹک فیچار انٹیسٹائن کا جو ہوتا ہے آفٹر ٹونٹی سیکھ سیگمنٹ کے باد اسٹارٹ ہوتا ہے ایک سپ ٹونٹی تھوڈ ٹونٹی فیٹھ سیگمنٹ انٹرنل میڈین فولڈ ڈارسل وال کا پہ جاتا ہے جسے ٹپلو سال کہتے ہیں انکریز کرتا ہے ابزورپسن ایریا کو ایفیکٹیو ہوتا ہے اس میں انٹیسٹائن میں انٹیسٹائن میں انیمنٹری کینال ہو پر ہوتی ہے آؤٹسائیڈ میں اپرچر جیسے کہا جاتا ہے انس میں اور انڈاز انجسٹڈ آرگینک ریچ سوال پاس ہوتا ہے جہاں سے بہت سارے انجائم ہوتے ہیں اس کو کمپلیکس اور کمپاؤنڈ ان کو اس مال ایب سوڈیو فار میں بی کرتے ہیں کہ اس سیمپلر مالکیول ایبزورپ کیا جاتے ہیں انتیسٹائن میں بریان سے اور ان کا ایٹیلائیشن ہوتا ہے ٹھیک اس میں کلوز ٹائپ کا بلڈ ویسکلہ سسٹم پہ جاتا ہے بلڈ ویسل پہ جاتے ہیں کیپیلری اور ہوتا ہے بلڈ کلوز پہ جاتا ہے سیکر لیٹی سیٹم اس سے بلڈ جو ہوتا ہے ہرٹ اور بلڈ ویسل میں ہی کنفائنڈ ہوتا ہے کنٹریکشن سے بلڈ سرکولیشن کو ایک ہی ڈائریکشن میں میں فلو کرنے میں ہل ملتی ہے اسمال بلڈ ویسل جو ہوتا ہے سپلائی کرتے ہیں گٹس کو نرف کارڈ کو اور باڈی وال کو بلڈ بلڈ گلینڈ جو ہوتا ہے چوتے پاچ میں اور چھٹے سگمٹ میں پایا جاتا ہے یہ پروڈیوز کرتا ہے بلڈ سل کو اور ہیمو گلوین کو جو ڈیجول ہوتی ہے پلازما میں بلڈ پلازما میں جو بلڈ سل ہوتا ہے فائیگو سٹک ہوتا ہے جو ارتوام ہوتا ہے اس میں بریدنگ کے لیے کوئی ایسا آرگن نہیں پایا جاتا ہے ایسی کوئی ڈیوائیس نہیں پایا جاتی ہے جو ریسپریٹی ایکسچینج ہوتا ہے مواشٹ باڈی سرفیس ہوتا انٹو در بلڈ سٹیم آگے چلتے ہیں فگرس ہو کر رہا ہے دوسل ویسل ہے سب نیرل ویسل ہے سب نیرل ویسل ہے سب نیرل ویسل ہے سب نیرل ویسل ہے انٹیریل لوپ فینٹرل ویسل لیٹرل ویسل کے بارے اگلا پوائنٹ ہے ایکسکریٹری آرگن جو ہوتا ہے سیگمنٹلی ارینج ٹیویول ہوتے ہیں کوائلڈ میں جنے فریڈیا کہا جاتا ہے یہ تین طرح ہوتے ہیں سپٹل انٹیگمنٹری اور فیرنگیل سپٹل موادیل جو ہوتا ہے 15 سیگمنٹ تک پایا جاتا ہے آہ اوپین ہوتا ہوتاہ انٹیگر مینٹری ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے بھاری و 뽀�ل سے تھاڈ سگمنٹ سے سکر سگمنٹ تک پایا جاتا ہے اور یہ مودا دون بورک فرمیل پرد ہے جو ٹری gifted میں تھا میں جاتا ہے چوتھے پچھے ہیں اور چھتے سیگمنٹ میں کہتا ہے ڈیفرنٹ ٹاپ ول میری نفریڈیا جوتے ہیں بیسی کلی سیملر ہوتے ہیں سٹیکچر میں نفری ڈیا جو ہوتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے بالوں اور کمپوجیشن آب دا باڈی فلویڈ کو نفری ڈیا سٹارٹ ہوتے ہیں فنل کی طرح کلیکٹ کرتے ہیں ایکسس فلویڈ فروم سیلومک چیمبر سے جو فنل ہوتا ہے کنیٹ کرتا ہے طول پارٹ او نفری ڈیاں کو جو ڈیلیور کرتا ہے ویسٹ ترو پور to the surface in the body wall into digestive tube یہ فگر سو کر رہا ہے نفری ڈیا کا ایکسکریٹی سٹیکچر ہے ارث وارم کا آگے چلتے ہیں نروس سسٹیم کی بات کریں بائے بیسیکلی جو ہوتا ہے گینگلیا ریفیجن کرتے ہیں نروس سسٹیم کو ارینج ہوتا ہے سیگمنٹ وائچ آن تو وینٹرل پیر نرکار میں جو نرکار ہوتا ہے انٹیریر ریجن میں میں تھرڈ اور فور سگمنٹ میں بائے فرکیٹ کرتا ہے لیٹری انسکل کرتا ہے فیرنس کو اور جوان کرتا ہے سریبلر گانگ گینگلیا کو ڈارسلی اور نرو رنگ کا فارمیشن کرتا ہے سریبلر گینگلیا جو ہوتا ہے along with نرو رنگ نرو رنگ نرو رنگ نرو رنگ انٹیگریٹ کرتا ہے سنسری ایس ویل از کمانڈ مسکلر ریسپونس او باڈی آگے چلتے ہیں کہہ رہا ہوتا ہے جو سنسری سیٹم ہوتا ہے تجھ نوٹ ہیو آئی بٹ اٹھ پاسس لائٹ ٹچ سینسٹیو ریسپٹ آر پائے جاتے ہیں جو ڈسٹنگوز کرتے ہیں لائٹ انسینٹ انٹینسٹی کو وائیوریشن جو ہوتا ہے گرانڈ میں سے فیل کرتے ہیں وام جو ہوتا ہے اسپیشلائز کیمو ریسپٹر بھی پائے جاتے ہیں جسے ٹیسٹ ریسپٹ آر کرتے ہیں جو کیمکل سیٹمیلائی سے ریکٹ کرتے ہیں کہہ رہا ہے دیس سینس آرگن آر لوکیٹڈ آن دے انٹیریئر پارڈ آف پارڈ آف آر اردوارم جو ہوتا ہے بائی سیکسوال ہوتا ہے ٹیسٹیس اور آوری ایک ہی میں اندیویشن میں پائے جاتے ہیں کہہ رہا ہے دو پیر ٹیسٹی جو ہوتا ہے دسویں گیارے میں سیگمنٹ میں پائے جاتا ہے کہہ رہا ہے دیر واس ڈیفرینسیا جو ہوتا ہے رن اپ ٹو اٹین سیگمنٹ جہاں پہ یہ جوائن کرتا ہے پرو سٹیٹک ڈکٹ کو دو پیر ایسیسری گلینٹ جو ہوتے ہیں سترہ میں اور انیس میں سیگمنٹ میں پائے جاتے ہیں کہہ رہا ہے دا کامون پرو سٹیٹ اینڈ اسپرمیٹک ڈکٹ جسے واس ڈیفرینسیا کہا جاتا ہے اوپن ہوتا ہے ایکسٹیریئر آؤٹسائیڈ بھی بائیہ پیر آف میل جنائٹر پور آن دو بینٹرو لیٹرال سائیڈ آف ایٹین سیگمنٹ میں فور پیر اسپرمیٹک کی پائے جاتے ہیں سکس ٹو نائن سیگمنٹ میں ون پیر این ایچ یہ ریسیب کرتے ہیں اسپرم اور اسٹور بھی کرتے ہیں اسپرمیٹ جو ہے ڈورنگ کپولیشن کا ون پیر اوپری جو ہوتی ہے اٹیچ ہوتی ہے انٹر سیگمنٹ سیپٹم آف بارہ میں اور تیرے میں سیگمنٹ میں اوپریان فنل جو ہوتا ہے اوپری کی نیچے پائے جاتا ہے جو کانٹینیو ہوتا ہے اوپیٹکٹ جوان کرتا ہے اور اوپن ہوتا ہے ونٹر سائٹ اجا سنگل میڈین فیمیل جنائٹل پور کی فارم میں چودہویں سیگمنٹ میں میچویل ایکچینج ہوتا ہے اسپرم کا بیٹوین ٹو وارم دورنگ میٹنگ وارم ہز تو فائند آنہ در وارم ان دے میٹ جکٹ اپوزنگ اپوزیٹ گونیڈل اپنینگ ایکچینج ہوتا ہے ان میں اسپرم کا جسے اسپرمیٹا فور کہتے ہیں میچویل سپرم جو ہوتا ہے اور ایکسل اینڈ ایکسل آر نیٹریٹی فلویڈ جو ہوتا ہے ڈیپوزیٹر ان دا کوکون جو پروڈی ہوتا ہے گلینڈ سیل آف کلائٹیل ام کے فرٹیلائیزن اور ڈیبلومنٹ ہوتا ہے کوکون میں ہی اس کے بعد ان کو ڈیپوزیٹ کر دیا جاتا ہے سوائل میں کہہ رہا جو اوہ ہوتا ہے فرٹیلائیز سپرم سیل ویڈین دھا کوکون جو ہوتا ہے ہولڈ کرتا ہے ایمریو کو اپ ٹو تھری ویک اور ایچ ایک کوکون سے دو سے بیس بی بی وام کو جن دیتی ہے ایوریج جو چار مانا جاتا ہے ڈیبلومنٹ جو ہوتا ہے ڈیریکٹ ہوتا ہے لاروہ اسٹیج نہیں پائے جاتا آتوام میں یہ فیگر سو کر رہا ہے پروسٹیٹک کامن پروسٹیٹک اور اسپرمیٹک ڈکٹ سو کر رہا ہے سیسری گلینڈ واز ڈیفرینسی ہے اووی ڈکٹ اوورین فرنل ہے اوبری سو کر رہا ہے سپر سیمینل ویشیکل اسپرمیڈور دوکل فنل ہے ٹیسٹیز سیک ٹیسٹیز ان اسپرمیتی کی سو کر رہا ہے آگے چلتے ہیں کہہ رہا ہے ارتوام کو جانا جاتا ہے اچھے فرنڈ آف فارمر کیونکہ یہ برو کرتے ہیں سوائل میں اسے پورس بناتے ہیں جسے ہیلپ ہوتا ہے ریسپریریشن میں اور پینیٹریشن ڈیبلیمنٹ پلانٹ روٹ کو آسانی ہوتا ہے اسے انکریز کرتی ہے فرٹلیٹی آف سوائل کو اس کو کہتے ہیں ورمی کمپوزٹن ڈیر آلسو یوز اچھے بیٹ ڈا گیم فیسنگ میں بھی ان کا یوز کیا جاتا ہے اگلا پوائنٹ جو آتا ہے ہمارا کوکروچ براؤن بلیک کلر کے ہوتا ہے انیمال ہے انسکٹا فائلم میں آتا ہے یہ جو کلاس انسکٹا ہے فائلم آر تو پوڑا کا برایٹ ایلو کلر کا ریڈ گرین کلر کاکروچ ریپورٹڈ اندر ٹروپکل ڈیزن میں پا جاتے ہیں جن کی سائز رینج ہوتی ہے ون بائی فور ان سے تھری ان تک کے ہوتے ہیں پوائنٹ سکس ٹو سیمین سینٹی میٹر میں بھی دیا ہے انٹینہ پا جاتا ہے لگ ہوتا ہے فلیٹ ایکسٹینسن ہوتا ہے اپر باڈی پہ جیسے کاؤکیل ہیڈ کنٹینٹ کرتا ہے نوکٹرنل اومنیورس ہوتے ہیں ڈیم پلیس پہ پا جاتے ہیں ریسیڈنٹ ہوتے ہیں ہیومن ہوم میں سیریس پیٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے ڈیز کاز کرتے ہیں مورفولوجی دیکھتے ہیں جو کامن اس پیسیج ہوتا ہے کاکروچ کا پیری پلینیٹا امریکانا جیسے کہا جاتے ہیں تھرٹی فور تو فیپٹی تھری ایم ایم لانگ ہوتا ہے جو ہوتا ہے ایکسٹینڈ کرتا ہے ویان در ٹپ اپ ڈیز کلیٹن سے جو براؤن کلر کا ہوتا ہے کہہ رہا ہے ایچ سیگمنٹ ایکس کلیٹن ہے ہارڈ پلیٹ ہوتا ہے جسے اسکل رائٹ کہتے ہیں ترگائیٹ ڈارسلی اور اسٹینائٹ وینٹرلی جوائن ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور تھن اور فلیکسیول آرٹیکولر میمبرین بناتے ہیں جسے آرٹھ روڈیل میمبرین کہتے ہیں کوششن یہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ فیگرز ہو کر رہا ہے آپ لوگ اسے ایک بار دیکھ لیجئے ہیڈ ہے کمپاؤنڈ آئی ہے فیلی فارمنٹینہ دکھا رہا ہے میجو تھریکس پرو تھریسک لیگ ہے میٹا تھریکس میٹا میجو تھریسک لیگ ہے میٹا تھریسک لیگ دکھا رہا ہے ٹیگ مائنہ ہے ہینڈ ونگ ہے اب ڈامین انسرکائیس ہو کر رہا آگے جلتے ہیں کہ رہا جس کا ہر ہیڈ ہوتا ہے ٹائنگولر سیپ میں ہوتا ہے انٹیریئر ہوتا ہے ٹرائٹ اینگل ٹو دہ لانگیٹوڈنل باڈی ایکسس میں یہ بنتا ہے فیوزن آف سکس سیگمنٹ جس کی وجہ سے موبیلٹی اس کی اچھی ہوتی ہے آل ڈریکسل میں فلیکسیول نیک ہوتا ہے ہیڈ کیسول میں ہوتا ہے کمپاؤنڈ آئی پہ جاتے ہیں اپیر آف ہیڈ لائک اینٹینہ ہوتا ہے میبرینس ساکٹ سے آئی کے اوپر ان فرنٹ آف آئی پائے جاتا ہے انٹینہ جو ہوتا ہے سنسری ریسپٹر ہوتا ہے جو ہیلپ کرتے ہیں انوارمنٹ کے مانیٹرنگ میں انٹیریئر ہیڈ جو ہوتا ہے انڈ ہوتا ہے جو ہیڈ کا اس پہ پائے جاتے ہیں بائٹنگ اور چوزنگ ٹائپ کے ماؤت پارس ہوتا ہے ماؤت پارٹ ہوتا ہے میڈین فلیکسیول ماؤت پارٹ ہوتا ہے اور جو ٹنگ پائے جاتے ہیں ہائپا فائرنگز کیا جاتا ہے کیوٹی میں پائے جاتی ہے کہ رہا تھوریکس جو ہوتا ہے کنٹینڈ کرتا ہے تھری پارٹ پرو تھوریکس میجو تھوریکس اور میٹا تھوریکس ہیڈ جو ہوتا ہے اس کا کنیکٹڈ ہوتا ہے تھوریک سے بائی سوٹ ایکسٹینشن پرو تھوریکس نوان ایز دنک کارا ایج تھوریکس سیگمنٹ میں ایک پیر آف واکنگ لگ پہ جاتا ہے جو فرسٹ پیر کا ونگ ہوتا ہے آرائز ہوتا ہے میجو تھوریکس ہے اور سیکنڈ پیر جو ہوتا ہے وہ میٹا تھوریکس ہوتا ہے تو جو فور ونگ یا میجو تھوریکسک ونگ ہوتا ہے اسے ٹگ مائنہ کہتے ہیں اوپا کیو اور ڈاوک کلر کا ہوتا ہے لیدری ہوتا ہے کور کرتا ہے ہائیڈ ونگ کو جب یہ ریشٹ کرتا ہے کوکروچ جو ہنڈ ونگ ہوتا ہے ٹانسپیرنٹ ہوتا ہے میمبرینز ہوتا ہے اور یوز کیا جاتا ہے ان فلائٹ میں کہہ رہا تو اب ڈاومن ان بہت میل اینڈ فیمیل کانسیسٹ اپ ٹین سیگمنٹ ان فیمیل تس سیونتھ اسٹرنم جو ہوتی ہے بورٹ سپ ہوتی ہے یہ نووے آٹوے اور نووے اسٹرنم کے ساتھ ایک بروڈ جنائٹرل پاؤچ کا فارمیشن کرتی ہے جس کا انٹیریئر پارٹ کانٹین کرتا ہے فیمیل گونو فور کو سپرمیتیکل پور اور کولیٹرل کلینڈ کو کرا جو میل ہوتا ہے جس میں جو جنائٹرل پاؤچ ہوتا ہے اس کا چیمبر ہوتا ہے لائز کرتا ہے ہائنڈ انڈ آف اپ ڈاومن جو باؤنڈ ہوتا ہے دارسلی نائن تھ اور ٹین تھ ٹرگہ کے اور وینٹلی جو ہوتا ہے نائن تھ اسٹرنم کے یہ کنٹین کرتا ہے دارسل انس کو وینٹرل میل جنائٹر پور اور گونو فائسیز کو میل میں کہہ رہا ہے پیر آف سوڈ تھریڈ لائک اینل اسٹائل پا جاتا ہے جو اپسنٹ ہوتا ہے فیبل میں ہوتا ہے کہہ رہا ہے دونوں سیکس میں جو تین سیگمنٹ ہوتا ہے بیر کرتا ہے پیر آف جوانٹیٹ فیلیمنٹس اسٹیکچر جسے اینل سرکائی کہتے ہیں یہ فیگر سو کر رہا ہے لائبرم اپر لپ اور یہ نیچھے لائیویم جو تیرا لور لپ ہائیویر فائرنگ جو تاؤں کا کام کرتا ہے مینڈبل ہو گیا جس میں دو ریجن پائے جاتے ہیں گرانڈنگ اور سینسیزن ریجن میکزیلا سو کر رہا ہے کمپاؤنڈ آئی ہے آسلس ہے میکزیلا مینڈبل لائبرم لائیویم سو کر رہا ہے پارٹ آف ہیڈ کا ماؤت پارٹس ہو کر آگے چلتے ہیں ایناٹمی کے بارے ہم اس کا بندہ ہے ایلیمنٹری کنال جو ہوتی پریجنٹ ہوتی ہے باڈی کیوٹی میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے تین پارٹ فور گٹ میڈ گٹ اور ہینڈ گٹ میں جو ماؤت اوپن ہوتا ہے سارٹ ڈیولر فائرنگز میں جس سے یہ لیٹ کرتا ہے آگے نیرے ٹیولر پیسج جسے اویشا فیکس کہتے ہیں پھر اوپن ہوتا ہے ایک سیک لائک اسٹک کے جسے کراپ کہتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے فوڈ کا اسٹوریج میں دو کراپ فالو کرتا ہے گزارڈ کو یا پروینٹی کولس بھی کہتے ہیں اس کے پاس ایک اور آؤٹر لیئر ہوتی ہے تھک سرکلر مسل کی اور جو اینر تھک کیوٹیکل فارمنگ ہوتی ہے سکس ہالی کیٹینس پلیٹ جسے ہی تیت بھی کہتے ہیں گزارڈ کا کام ہوتا ہے گرانڈنگ میں فوڈ فارڈکل کو انٹائر فوڈ گٹ جو ہوتا لائنڈ ہوتا ہے کیوٹیکل کی لائننگ پائے جاتی ہے کہہ رہا ایک رنگ پائے جاتا ہے چھے سی آٹھ بلائنڈ ٹیبیول کا جسے ہپیٹک یا گیسٹک سی کا کہتے ہیں جنگسن نا فوڈ گٹ اینڈ میڈ گٹ پہ جو سکیٹ کرتا ہے ڈائیجیسٹیو جوز کو کہہ رہا ایک جنگسن پہ میڈ گٹ اور ہینڈ گٹ کے بھی پائے جاتا ہے اور ویڑنگ سو سے ڈیڑھ سو کی رنگ پائے جاتی ہے ایلو کلر ہوتا ہے تین پی لائمینٹس ہوتا ہے مل پی گین ٹیبیول کہتے ہیں ایمپورٹن پوائنٹ ہے ریموول اور ایکس کیٹری پروڈکٹ فرم ہیمو لیمپ اس کا کام ہوتا ہے جو ہائنڈ گٹ ہوتا ہے بورڈڑ ہوتا ہے میڈ گٹ سے چھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور ڈیفرنسیٹ ہوتا ہے ایلیم کولن اور ریکٹم میں ریکٹم اوپن ہوتا ہے تو باہر کے تروح انس کے دوارا فگر یہ سو کر رہا ہے اس کا کاکروچ کی فیرنگس سلیوری گلینڈ سو کر رہا ہے سلیوری ریزر وائر ہے آئیسو فگرس کراپ گزار ہیپیٹک سی کا زین ٹران یا بیٹکٹ مالفیگین ٹیویلس ہو کر رہا ہے ایلیم کولن اور ریکٹم ہو کر رہا ہے اگلا پوائنٹ جو ہمارا ہے بلڈ بیسکلر سسٹم کی بات کرتے ہیں کاکروچ کا اوپن ٹائپ کا ہوتا ہے بلڈ بیسر جو ہوتا ہے پورلی ڈیلوڑڈ ہوتا ہے سپیس میں جسے ہیموسیل کہا جاتا ہے بسرل آرگن جو ہوتا ہے لوکیٹڈ ہوتا ہے اندر ہیموسیل ڈیریکٹلی باتت ہوتے ہیں باتت ان بلڈ یا ہیمولیم پہ ہیمولیم جو ہوتا ہے کمپو جو ہوتا ہے کلرلیس پلازما اور ہیموسائٹ کا جو ہرٹ آف کاکروچ ہوتا ہے ایلانگیٹڈ ماسکولر ٹیو پہ جاتے ہیں میڈ ڈارسل لائن اپ تھوریکس اور ابڈومین کے ڈیفرینسیٹ کرتا ہے فنل سیپ چیمبر میں ویت آسٹیا اس کے دونوں سائٹ میں پہ جاتے ہیں جو بلڈ فرام دو سائنیسس انٹر کرتا ہے آسٹیا سے اور پومپ ہوتا ہے انٹریریلی ٹو سائنیسس اگین چیمبر دکھا رہا ہے انٹیریل اروٹا ایلری مسل چیمبر آف ہارٹ ریسپیٹی سٹم جو ہوتا ہے نیٹ ورک آف ٹریکیہ پہ جاتا ہے اوپن ہوتا ہے تو ٹین پیر آف اسمال ہول جسے اسپیریکلز کرتے ہیں پریجنٹ آن دے لیٹرال سائیڈ آف باڈی کے راتھین برانچنگ ہوتی ہے ٹیپ کی ٹریکیل ٹیپ کی ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹریکیولز میں کیری کرتا ہے اوکسیجن فروم ایر ٹو آل پارٹ ٹریکیولز سے آوٹسائیڈ سے باڈی کے پورے پارٹ میں جاتے ہیں آگے چلتے ہیں اوپننگ جو ہوتی اسپیریکل کی ریگولیٹ کیا جاتا ہے اس سفنگٹر کے دوارہ گیس کا جو ایکسچینج ہوتا ہے ٹریکیلز سے ہوتا ہے بھائی ڈیفیوجن میتھڈ کے دوارہ اسکریشن جو ہوتا ہے مالفیگین ٹیبیولز ہوتا ہے ڈیوائیڈ اور سیلیوٹیٹ اپیثیلیم سیل کی لائننگ پہ جاتے ہیں اس ٹیبیول میں ملپیوین اب جار کرتے ہیں نیٹوجینس ویسٹ کو کنورٹ کرتے ہیں اس کو یوریک ایسیڈ میں اور تو ان جو ککروچ ہے یوریکو ٹیلیک ہوتا ہے فیڈ بارڈی نیفروسائٹ اور یوریکوز گلینڈ جو ہوتا ہے ان کا ہوئی کام ہوتا ہے ہیلپ کرتے ہیں ایکسکریشن میں نروس نروس سسٹم جو ہوتا ہے ککروچ کا سیریز آف فیوز سیگمنٹلی ارنگ گینگلیاں ہوتا ہیں پیٹ لانگیٹونین کنیکٹیو سی جوائنٹ ہوتے ہیں وینٹرل سائیڈ میں تری گینگلیاں جو ہوتی ہے لائی کرتی ہے تھوریکس میں اور سکس تو ہوتی ہے ابڈومن میں نروس سسٹم جو ککروچ کا ہے پوری بارڈی میں فیلو ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے ہولڈ کرتا ہے بیٹ آف نروس سٹم بہت ناماتر کا ہے اور ریسٹ جو ہوتا ہے اس کے باڈی پارٹ وینٹرل پارٹ میں پائے جاتا ہے اس وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہیڈ اس کا ہیڈ ککروچ کا کٹ کر دیا جائے تب بھی یہ کام سے کام ایک ہفتے تک جندہ رہتا ہے ہیڈ ریجن میں کہا جاتا ہے جو برین ہوتا ہے ریپریجنٹ کرتا ہے سپرا اویسو فیگل گینگلیاں کو سپلائی کھٹا کرتا ہے نرو کو اینٹینٹ موپ آؤنڈ دی میں ک کھوک رجک جو سینس آرگن ہوتے ہیں انٹینٹو ہونے آئے ہوگیا مک زواری پال پڑ گیشنٹک لیبیل پوبیای سوٹ در سرسل جو سرسل سرفیس آب یایٹ societ،ème کیوں کرتا ہے یا gracias ہیکسا گونل اومیٹیڈیا کو ایک جیمپل یہ کوشن آتے بھی ایک جام میں آئے ہوئے بھی ہیں جو ہلپ کرتا ہے سوبرل بیدہ ہلپ آف سیبرل اومیٹیڈیا ایک آکروچ کین ریسیب سیبرل ایمیز آف این ایبجیکٹ ایک اپ جیٹا کئی ایمیز اس پر بنتے ہیں ایسے ویجن کو موزایک ویجن کہتے ہیں جس کی سینسیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کم ہوتا ہے اور یہ ناکٹرنل ویجن اس میں بازا تا رات میں دیکھنے میں ہیلپ ہوتی ہے کانکرو چوتہ ڈائی سیکسس ہوتا ہے بہت سیکس اور ڈیبلیپ ہوتے ہیں رپوڈکٹیو آرگان سپریٹلی میل رپوڈکٹی سیسٹم جو ہوتا ہے اس میں پی افٹی ہوتے ہیں چوتے اور چھتے سیگمنٹ میں اچھٹی ایرائیز ایس ایہ تھی ڈیفرینس کے فارم میں اوپن ہوتا ہے اسے کولیٹری ڈک میں تھروہ سیمینل ویسائز ویسائیکل کے دوارہ جو اسے کولیٹری ڈکٹ ہوتی اوپن ہوتی ہے میل گونو فور میں جو وینٹرل سائٹ انس کے وینٹرل سائٹ میں پایا جاتا ہے ایک مسروم گلینٹ سے گلینٹ پایا جاتی ہے جو چھٹ میں اور ساتھ میں ابڈرمل سیگوینٹ میں پایا جاتی ہے جس کا کام ہوتا ہے ایسیسری ریپروڈکٹی گلینٹ میں ایکسٹرنل جنائٹل یا اس کا ریپریجنٹ کرتا ہے میل گونو فائسیس یا فیلو میر ایک کائٹینیس اسیمیٹرک اسٹیکچر ہوتا ہے سراؤنڈنگ دو میل گونو فور اسپرم جو ہوتا ہے اسٹور کیا جاتے ہیں سیمینل ویسائیکل میں یہ کوششن نیٹ اگزام میں پوچھا گیا ہے ایک ساتھ جوڑے رہتے ہیں ان دو فارم آف بندل جسے کہتے ہیں اسپرمیٹ آفور جو ڈسچارڈ کر دیا جاتا ہے ڈیورنگ کپولیشن کے دا فیمل ریپروڈکٹی سسٹم جو ہوتا ہے اس میں دو لارچ اوبری ہوتی دوسری اور چھٹے اپڈامل سیگمنٹ میں ایچ اوبری جو ہوتی ہے آٹھ اوورین ٹیبول سے بنی ہوتی ہے یا اوبریول جسے کہتے ہیں یہ چین کے فرم میں ارنج ہوتے ہیں اوبریڈکٹ آف ایچ اوبری یونائٹ ہوتی ایک سنگل میڈین اوبریڈکٹ میں جسے ہوئے جائنہ کہتے ہیں جو اوپن ہوتی ہے جنائٹل چیمبر میں کہہ رہا ہے اے پی ایر آف اسپرمیٹ کا اس پریزنٹ ان دا سکھ سیگمنٹ اسپرمیٹ کا جو ہوتی ہے سکھ سیگمنٹ میں پھائی جاتی ہے بچ اوپن انٹو دو جنائٹل چیمبر جس پرم ہوتا ہے ٹانس پر ہوتا ہے اسپرمیٹ آفور کے مادیوں سے فرٹیلائز ایک کو انکیس کیا جاتا ہے کیپسول میں جسے اتھیکی کہتے ہیں ڈارک ریڈیس بلیکس براؤن کلر کا کیپسول ہوتا ہے تری بائی ایٹ ایم ایم ایٹ ایم ایم مانا جاتا ہے لاؤنگ ڈیار ڈراؤپڈ اور گلو ایٹس سیوٹیول سرفیس پہ انہیں ڈراؤپ کیا جاتا ہے جہاں پہ ہائی ریلیٹیو ہیمیڈیٹی ہو اور فوڈ سورس پایا جاتا ہے کہہ رہا ہے ایک فیمل کاکروز جو پروڈیوز کرتی ہے نو سے دس او ٹھیکی کو جس میں ایک میں او ٹھیکی میں چودے سے سولے ایک سپایا جاتے ہیں ڈبلبلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کا پرو میٹابولس ہوتا ہے مطلب جو ڈبلبلیمنٹ ہوتا ہے نیم فل اسٹیج کے فرم میں ہوتا ہے جو نیم فوتا ہے یہ ایڈلٹ کے کافی ملتا جلتا ہے نیم فکرو کرتا ہے مالڈنگ ہوتی ہے تھرٹین مالڈنگ کے بعد یہ ایڈلٹ فارم میں چنجھ ہوتا ہے کہا جاتا ہے نیکسٹو لاسٹ نیم فرسٹیج میں ونگ پیٹ پائے جاتے ہیں اور جو ایڈلٹ ہوتا ہے بس انہی میں ونگ پائے جاتے ہیں میری اس فیسیز جو ہوتی اس کی وائلڈ ہوتی ہے کوئی اکونومک ایمپورٹنس اس کا نہیں ہے پیسٹ کے فارم میں پائے جاتے ہیں یہ ڈیجیسٹ کاش کرتے ہیں کنٹیمنٹ کرتے ہیں فوڈ کو آگے چلتے ہیں تو آتا ہمارا نیسٹ فراغ فراغ جانتے ہیں آپ لینڈ پہ بھی بھی پائے جاتا ہے اور وارٹر فریس وارٹر میں پائے جاتا ہے یہ ایم فی بی اف کے کلاس میں پائے جاتا ہے فائلہ میں کارڈ ڈیٹا کامن جو انڈیا میں پائے جاتا ہے فراغ رانہ ٹگری نا جیسے کہا جاتا ہے ان کی جو باڈی ٹیمپریچر کانٹیس نہیں ہوتی ہے یہ اپنی ٹیمپریچر بدلتا رہتا ہے اس لئے ان کو کوڈ بلڈ ڈیڈیا پاکلو تھرمز کہتے ہیں کام میں فلیک پائے جاتا ہے یہ اپنے اینیمی سے بچنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے کلر کو چینج کر دیکھتے ہیں یہ پروٹیکٹیب کلریشن جو ہوتا ہے اسی کو میمکری کہتے ہیں اور یہ وینٹر کے سیزن میں ہائی ورنیشن میں چلے جاتے ہیں جب بہت ٹھنڈی پڑتی ہے اور جب بہت گرمی آتی ہے سمجھ سلیپ یا وینٹر سلیپ میں بھی جاتے ہیں سمجھ سلیپ کو ایسٹیویشن کہتے ہیں اور وینٹر سلیپ جو ہوتا ہے اسے ہائی ورنیشن کہتے ہیں مارفولوجی پڑھنے ہے فراک کی فراک کی جو سکین ہوتی ہے سموتھ اور سلپری ہوتی ہے موکس کے پیجینس کی وجہ سے اور اس کی سکین جو ایسی مہاش کنڈیشن اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے دارسل سائیڈ باڈی کے ہوتی ہے جنرلی آلیف گرین ہوتی ہے اور بہت سارے اس میں ڈارک ایر ریگولر سپورٹ پائے جاتے ہیں وینٹر سائیڈ جو سکین کو ہوتی ہے یونیفورم جو پیل ایلو ہوتی ہے فراک کبھی بھی وارٹر نہیں ڈرنگ کرتا ہے بھٹ اپنی سکین کے سروع اپس آر کرتا ہے باڈیو ڈیوائیڈ ہوتی ہے ہیڈ اور ٹرنک میں ٹل اپسنٹ ہوتا ہے جنرلی ایپ اپ ڈا ماؤت ہے پیر آپ نوشٹل پائے جاتا ہے آئی جو ہوتی ہے بلکٹ ہوتی ہے کور ہوتی ہے نکٹی ٹیٹنگ میمبرین سے جو پیٹکٹ کرتا ہے اس کو جب یہ وارٹر میں ہوتا ہے آئی کے دون سائٹ میں ٹیمپینم پائے جاتا ہے یہ جسے کرتے ہیں ریسیب کرتا ہے ساوڈ سیگلر کو جو فورلیم اور ہائنڈ لیم ہوتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں سویمنگ میں ہائنڈ لیم جو ہوتا ہے فائب ڈیجٹ پائے جاتے ہیں لارجر اور مسکلر ہوتا ہے فورلیم سے جس میں چار ڈیجٹ ہی پائے جاتے ہیں جو فیٹ اس کا ہوتا ہے ویب ہوتا ہے ویب پائے جاتا ہے ان کے پیروں میں جو سیومنگ میں ہیلپ کرتی ہیں فراغ سیکسول ڈائیمورفیزم کو ایگزیبیٹ کرتا ہے مطلب میل اور فیمل کو ڈسٹنگویس کیا جاتا ہے آسانی سے جو میل فراغ ہوتے ہیں اس میں ساونڈ پروڈیسنگ بوکل سیکھ پائے جاتا ہے اور کپولیٹری پیڈ بیچ پائے جاتا ہے فرسٹ ڈیجٹ اپ ڈا فورلیم جو فیمل میں اپسنٹ ہوتا ہے فیگر سو کر رہا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ ٹرنک فورلیم ہائیڈ لیم آگے چلتے ہیں ایناٹمی کے بارے میں پڑھیں گے باڈی کیبٹیک ہوتی ہے کی آرگن سسٹم پائے جاتا ہے اس میں ڈیجیسٹیف سرکولیٹری ریسپریٹری نروس اسکریٹی اور ریپروڈکٹی سٹم بہت ویلڈ ڈیپلاپٹ سٹکچر اند فانکشن کے ساتھ ڈیجیسٹیف سٹم جو ہوتا ہے ایلیمنٹی کینال اور ڈیجیسٹیف گلینڈ پائے جاتے ہیں ایلیمنٹی کینال جوتی ہے سوٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ کارنی بورس ہوتا ہے اس وجہ سے جو لیندھ ہوتی ہے انٹرسٹائن کی ریڈیو چھو جاتی ہے ماؤت اوپن ہوتا ہے بکل کیوٹی میں یہ فگر سو کر رہا ہے فلوک ہوت ایسو فیگر سلیور گال بلیڈل لنگس فیڈ بوڈی سٹمک کیڈنی ایریٹر ایرنی بلیڈر کلیکہ انٹرسٹائن ڈکٹرم اور کلال اپرچہ ماؤت اوپن ہوتا ہے بک اس وکل کیوٹی میں وہ وہ لیڈ کرتی ہے ماؤت اوپن ہوتا ہے جو پھر کنٹینیو کرتی ہے انٹرسٹائن ڈکٹرم اور فائنلی اوپن ہو جاتی ہے آؤٹسائیڈ بائی کلائکہ سے لیور سکریٹ کرتا ہے بائل جو اسٹور کیا جاتا ہے گال پلیڈر میں پینکریاج ہے جس سے جائے جیسٹی بلینڈ پینکریاتک جوز اور ڈائیسٹی میں جائیں پہا جاتا ہے فوڈ کیا جاتا ہے بائی لوپ ٹنگ کے دورہ ڈائیسٹن جو ہوتا ہے ایک سن آف ایسیل اوگیسٹک جوز کے سکریشن سے ہوتا ہے اسٹمک وال سے چکیٹ ہوتے ہیں پارسلی جائے ڈائیسٹیٹ فوڈ جو ہوتا ہے کائم ہوتا ہے پاس ہوتا ہے اسٹمک سے فرسٹ وارٹ آف اسمال انٹرٹائن ڈیوڈینم میں جہاں پہ ریسیب کرتا ہے بائیل کو گال بلائیڈر کے جو فائنل ڈائیسٹن جو ہوتا ہے ٹکس پلیس اندہ انٹیسٹائن ڈائیسٹڈ فوڈ جو ہوتا ہے ابجور کی جاتے ہیں نیمرس فنگر لائک فوڈ جو ہوتا ہے انر وال آف انٹیسٹائن میں جیسے بھی لائی یا مایکرو بھی لائی کہتے ہیں جو انڈ ڈائیسٹ ہے سولیڈ ویسٹ ہوتا ہے مووو انٹو ریکٹم اینڈ پاسس آر ترکلوی کا فراغ جو ہوتا ہے ریسپائر کرتا ہے لینڈ میں جیسے کھاتے ہیں دیجال وکسیجن وٹر میں جو ہوتا ہے اس کین کے توڑی ڈیفریجن میتھر سے اور جو لینڈ میں کیا ہوتا ہے برکل کیابیٹی ہوگی اس کین ہی لنگ ہو گیا رسپائرٹی آرگن کرتے ہیں کی طرح کام کرتے ہیں جو لنگ کے پیر الانگیٹڈ پینگ کلر کا سیک لیکس ٹکچر ہوتا ہے اپر پارٹ آب دو ٹرنگ ریزن تھوڑاکس میں پہا جاتا ہے تو ریکس کے سائد ایر انٹر کرتا ہے نوستیل سے انٹو بکل کیوٹی اس کے بعد لنگ میں آتا ہے دورنگ ایسٹیویشن این ہائی برنیشن گیسیس ایکچین جو ہوتا ہے پلس تھوڑ سکین ٹیک سکلوس ہوتا ہے ہے مطلب اس کی ان کے طور پر ہوتا ہے پسکلوس سٹم جو کلوس ٹائپ کا ہوتا ہے فراک کے لیمپیٹک سسٹم پہ آجاتا ہے بلڈ ویسکلوس سٹم میں ہرٹ بلڈ ویسر بلڈ پہا جاتا ہے لیمپیٹک سسٹم میں لیمپ چینل اور لیمپ نوٹ پہ جاتے ہیں ہرٹ جو ہوتا ہے مسکولر اسٹکچر ہوتا ہے اپر پارڈ آب دو باڈی میں پہا جاتا ہے تین چیمبر پہا جاتے ہیں دو ایٹریا جو کورڈ ہوتا ہے ایک میمبرین سے جسے کہتے ہیں پیڑی کارڈیم ایک ٹرائنگولر اسٹیکچر کارڈ جسے کہا جاتا ہے سائنس وینوسز جوائن کرتا ہے رائٹ اٹیم کو اور ریسیب کرتا ہے بلڈ تھرو میزر وینز جسے وینک آبا کہا جاتا ہے جو وینٹیکل ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے ایک سیک لائک کونس آٹیوسز سے وینٹر سائیڈ آف ہوت میں بلڈ جو ہوتا ہے فرام دو ہوت کری کیا جاتا ہے آل پارٹ آف دو باڈی بھائی آٹریز ہٹیل سسٹم جسے کہا جاتا ہے وین جو ہوتا ہے کلیٹ کرتا ہے بلڈ کو باڈی پارٹ میں فرام دو وینس سٹم اسپیشل وینس کنیکشن پہ جاتا ہے لیور اور انتسٹین کے پاس کے بیچ میں تو اسے ہیپیٹک پورٹل سسٹم کرتے ہیں اور کیڈنی اور لور پارٹ آف دو باڈی میں پہ جاتا ہے جسے رینل پورٹل سسٹم کرتے ہیں بلڈ جو ہوتا بلاجما اور سل کا بنا ہوتا ہے بلڈ سل جو ہوتا ہے روی سی ڈبلو ویشی ڈبلو ویشی ڈبلو ویشی ہوتا ہے آر بی سی جو ہوتا ہے نیکلیٹڈ ہوتا یہ ایک جام امپورٹن پوائنٹ ہے ریڈ کلٹ پروٹین پیگمنٹ بھی بھائی جاتا ہے میں ہیموگلو بین ہوتا ہے لیمپ جو ہوتا ہے ڈیفرینڈ فرم بلڈ ہوتا ہے اس میں کچھ پروٹین اور آر بی سی کی کمی ہوتی ہے بلڈ جو ہوتا ہے کیری کرتا ہے نیوٹریانٹ گیسز اور وارٹر ٹو دو رسپیکٹیو سائٹ ڈیورنگ سرکولیشن جو سرکولیشن سرکولیشن آب بلڈ ہوتا ہے اچھی بائی تاپ پامپنگ ایکشن آب مسکولار ہاتھ سے سرکولیشن ہوتا ہے بلڈ کا الیمینیشن جو ہوتا ہے نائٹو جنس ویسٹ کا کریٹ کیا جاتا ہے ویلڈ ڈبلوپ اسکریٹی سیٹم ہوتا ہے اسکریٹی سیٹم میں اس کے پاس جاتا ہے پیر آف کیڈنی یوریٹر کلوی کا اور یورینری بلیڈر میں کمپیکٹ ہوتا ہے ان ڈارک ریڈ بین لیکی سٹیکچر ہوتا ہے سٹیٹویٹر ہوتی ہے لیٹل پاسٹر پاسٹریلی ان دو باڈی کیوٹی میں بوز سائیڈ آف پٹیبرل کالم اس کیڈنی ہوتی ہے جو سیورل اسٹرکچر اور فانکشنال نوڈک منی یونٹ کی بنی ہوتی ہے جسے نیفران کہا جاتا ہے یا یورینی فیرس ٹیو بھی کہتے ہیں دو ایریٹر ہوتے ہیں ایمرج فرام دا کیڈنی ان دا میل فراغ دو ایریٹر ایمرج فرام دا کیڈنی ان دا میل فراغ دی ایریٹر جو ہوتا ہے ایک ایج یورینوجینائٹل ڈکٹ ویچ اوپن انٹو کلوکا میں جا کے اوپن ہو جاتا ہے یہ میل فراغ کا بتا رہا تھا وہ جو فیمیل میں ہوتا ہے یوریٹر اور اووی ڈکٹ اوپن ہوتے ہیں سپریٹلی اندہ کلوکا تین والد یورینی بلیڈر ویچ پریجنٹ آن دا وینٹرل ٹو دا ریکٹم ویچ آلسو اوپن اندہ کلوکا تو فراغ اسکریٹ کرتا ہے یوریا دس یوریو ٹیلیک انیمل ہوتا ہے اسکریٹی ویسٹ جو ہوتا ہے کیریٹ کیا جاتا ہے بلڈ انٹو کڈنی جہاں پہ یہ سپریٹ اور ایک کریشن ہو جاتا ہے سسٹم پر کانٹرول ڈکوارڈنیشن ہائیلی ایوارڈ ہوتا ہے فراغ میں نیورل اور انڈوکرین سسٹم دونوں پہ جاتا ہے کیمیکل کوارڈنیشن جو ہوتا ہے آرگن اچپ کیا جاتا ہے ہارمون کے تروں انڈوکرین گلنڈ سے سکھٹ ہوتا ہے جو انڈوکرین گلنڈ ہوتی ہے پیٹیوٹری تھیرائیٹ پیراثرائیٹ تھائموس پینیل پینکریاتک ایسلیٹ ایڈرینل اور گونیٹس ہوتے ہیں نروس سسٹم جو ہوتا ہے اگنا ہوتا ہے سی ایناس جس میں برین سپائنل کارڈ آتے ہیں پی ایناس جو ہوتا ہے پیریفیرال نروس سسٹم جس میں کرنیل سپائنل نروس آتے ہیں آٹو نومک نروس سسٹم سیمپیتیٹک اور پیرا سیمپیتیٹک اس میں آتے ہیں درن پیر کرنیل نبھ بھرتے ہیں جو برین سے نکلتے ہیں برین جو ہوتا ہے ایک بونی کیاوٹی جسے برین باکس کرنیم کہتے ہیں پایا جاتا ہے اس میں ڈیوائیڈر ہوتا ہے تین پارٹ میں فور برین میڈ برین ہائنڈ برین میں فور برین جو ہوتا ہے انکلوڈ کرتا ہے آل فیکٹری لوپ پیٹ سیریبر ہیمیسپیر اور انپیر ڈائل سفلون پایا جاتا ہے میڈ برین میں اپٹک لوپ پایا جاتا ہے ہائنڈ بینج ہوتا ہے کنسیٹ کرتا ہے سیری بیلم اور میڈولا ابلانگاٹا کا میڈولا ابلانگاٹا ہوتا ہے پاس تھرو ہوتا ہے فورامین میکنم اور کانٹینیو ہوتا ہے سپائنل کارڈ میں وچھ اس انکلوز انڈا وڈیوال کارڈ میں جسے انکلوز کیا جاتا ہے کہ آپ فراغ میں ڈیفرینٹ آئی کے سنس آرگن پایا جاتا ہے آرگن آف ٹچ کے لیے سنسری پیپیلہ پایا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ بڑھ ہوتا ہے اس پیل کے لیے نیزل اپیتیلیم ہوتا ہے وزن کے لیے آئی ہوتی اور ہیرنگ کینئے ٹیم پینم ویتھ انٹرنل یل پایا جاتا ہے کہہ رہا آوٹ آف دیس آئی اور انٹرنل یہ جو ہوتے ہیں ویل ڈیبلف آگنائز اسٹکچر ہوتے ہیں باقی جو ہوتے ہیں سیلورل اگریگیٹ ہوتے ہیں ایراؤنڈ نرب اینڈنگ میں یہ انفراد جو ہوتا ہے پیر آف اسپیرکل اسٹکچر سیٹویٹر اندہ اور بیٹن اس کل آئی کی بات ہو رہی ہے آئی جو ہوتا ہے سیمپل پوسیس ہوتا ہے ہونلی ون میونیٹ پہ جاتا ہے اسٹرنل یہ جو ہوتا ہے اپسنٹ اپسنٹ ہوتا ہے ٹیم پہنم ریپیجنٹ کرتا ہے اسٹرنلی دے ایر ایس ان آرگن فار ایرنگ ایس ویل ایس بیلنس دونوں کا کام کرتا ہے فراغ میں ویل آگنائز میل فیمل ریپوڈکٹی سسٹم پہ جاتے ہیں جیسا کی فیگر میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہ میل ریپوڈکٹی سسٹم سو کر رہا ہے واس افرینس یا تیسٹیج ایڈینل گلینڈ ہے ریکٹم ہے یورینی بلیڈر ہے کلویکل اپرچر ہے کلویکا سو کر رہا ہے یوریجنو جنیٹرل ڈکٹ کیڈنی فیٹ پوڈیز فیمل کا سو کر رہا ہے اوڈیڈک اوہا اوڈی اوہا یوریٹر کلویکا کلویکل اپرچر یورینی بلیڈر آگے کہہ رہا ہے جو میل ریپوڈکٹیو آرگن ہوتا ہے ایک پیر ہوتا ہے ایلو اوائیڈ ٹیسٹیج کا جو فارمڈ ہوتا ہے اپر پارٹ آف کیڈنی بائی ڈبل فولڈ آف پیریٹونیم جسے میجورچی ہم کہتے ہیں واس ایفرنسیہ دس سے بارہ نمبر میں نمبر کے ہوتے ہیں ایرائز کرتے ہیں ٹیسٹیج سے ہی انٹر کرتے ہیں کیڈنی آن ڈیر سائیڈ اور اوپن ہو جاتے ہیں بیڈر کنال میں کیڈنی میں انٹر ہو کے بیڈر کنال میں اوپن ہو جاتے ہیں فائنلی کمیونکیٹ کرتے ہیں یورینو جنائٹرل ڈکٹ کے اور اپن ہوتا ہے کیڈنی کیڈنی سے ہوتے ہوئے کلویکہ میں اپن ہوتے ہیں کلویکہ ایک سمال چمبر ہے جو پوسس کرتی ہے فیکل میٹر کو یورین اور سپم کو آوٹسائیڈ ایمپورٹنٹ پوائٹ ہے ٹھیک فیمل ریپروڈکٹیب جو آرگن ہوتا ہے انکلوڈ کرتا ہے اوبریز کو اوبریز جو ہوتے ہیں سیٹیوٹیڈ ہوتے ہیں کیڈنی کے پاس فانکشنل کنیکشن نہیں ہوتا ہے ان کا کیڈنی کے ساتھ اپیئر آف اوبریڈکٹ ارائزنگ فرام دو اوبری اوپن انٹو کلویکہ سپریٹلی میچور میل فیمل جو ہوتی ہے پچیس سو سے تین ہزار اوپا کو ایک ٹائم پر دیتی ہے فٹلی آجیسن ایکسٹرنل ہوتا ہے ڈبلومنٹ میں لاروال اسٹیج کے تھوڑھ ہوتا ہے جو لاروال ہوتا ہے ٹیڈ پول کہتے ہیں میٹھا مورپوسیس کے تھوڑھ یہ ایڈالٹ میں چینج ہو جاتا ہے فراغ کا وینیفیسیل مینکانڈ میں یوز ہے یہ انسیکٹ کو کھاتا ہے اور کراپ کو پروٹیکٹ آرتا ہے فراغ مینٹین کرتا ہے ایکولوجیکل بیلنس بکاوز دس سر ایز این ایمپورٹن لنک کا کام کرتا ہے فوڈ چین اور فوڈ ویب کے بیچ میں ایکسٹر میں ان سم کنٹری کچھ کنٹری میں جو مسکرل لگ ہوتا ہے فراغ کا کھانے میں یو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ چپٹر کتم ہوتا ہے کوئی ویڈا اٹھو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لکھے ہوتا ہے thank you so much guys